دسٹرکن سیشن کورڈ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے ایڈیشنل سیشن جیج زفر اقبال نے چار صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدالت نے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر کے عمران خان کو سات مارچ کو طلب کیا تھا سیشن عدالت نے چھ مارچ کو عمران خان کی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست مسترد کی عمران خان کی وارنٹ گرفتاری پر اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ نے نمٹا دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمران خان کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کا موقع دینا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق تیرہ مارچ تک عمران خان کے وارنٹ منسوخ کیے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو سیشن عدالت میں 13 مارچ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے